بہار کی طرف بڑھیں تو موانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمت اللہ علیہ جو امارہ شریعہ کے پہلے امیر شریعت تھے انگریزوں نے انہیں خلط اور خطاب دے رکھا تھا جب تحریک شروع ہوئی ہے تو موانا سید شاہ بدر الدین قادری رحمت اللہ علیہ نے ساری چیزوں کو واپس کر دیا کہ میں اینام یہ ایوارٹ یہ لقاب اور یہ فلان سب واپس کرتا ہوں تاکہ آپ جان لیں کہ آپ جو کچھ ہمارے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اس سے کتنے دکھی ہیں اور کتنی تکلیف ہیں موانا عبد المحاصم محمد سجاد جو بانی امارہ شریعت خالص مولوی تھے لیکن تقیرحیم صاحب کی ایک کتاب ہے جد و جہد آزادی میں بہار کے مسلمانوں کا حصہ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ موانا سجاد نے امارہ شریعت کے امیر شریعت کے حفتے کو اتنا باوقار بنا دیا تھا کہ جو حکم یہاں سے جاتا تھا لوگ یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ سیاسی حکم ہے یہ آزادی کے لیے حکم ہے اس کو بھی وہ مذہبیی سمجھتا تھا اور جی جان سے لگتا تھا موانا مفتی زفیر الدین صاحب افتائی ہم میں سے کئی کے استاد ہیں انہوں نے ماؤں سے لے کر کے چھپڑا تک کا سفر آزادی کی لڑائی میں جب ان پر وارڈنٹ ہوا تو وہ پیدل گئے جو لوگ ماؤں سے لے کر کے چھپڑا کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا سفر تھا اور کتنا خطرناک تھا عمالہ شریعہ کے چھٹھے امیر شریعت موانا سید نظام الدین صاحب اس زمانے میں دعولم دعوت میں پڑھتے تھے تو ان کا کام یہ تھا کہ جو پرچہ ہو چھپ کر کے آتا تھا وہ پرچے کو لے لے کر کے باٹھتے تھے دیہاتوں میں اور چنہ اور گر لے کر کے جاتے تھے کہ کھانا نہ ملے تو یہ کھا کر کے گزر کر حضرت موانا سید شاہ بنت اللہ رحمانی ہمارا شریعہ کے چوتھے امیر شریعت مولانا حسین عمر مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے جیل میں ان کے ساتھ رہے موانا مدنی کے اور اس کے بعد انہوں نے ایک لڑائی لڑی پوری ان کی جو خانقہ مبیر میں ہے وہ وہی پڑیس تھا جہاں سے آزادی کے متعلق لیٹریچر چھپ کر کے نکلا کرتا ہے تو میرے بھائی علماء کی قربانیاں جد و جہد آزادی میں بہت رہی ہیں لیکن ہمارے علماء کا ایک مزاج رہا جب ہندوستان آزاد ہوا تو یہ علماء منظر سے سیدھے سیدھے ہٹ گئے حضرت موانا حسین عمر مدنی رحمت اللہ علیہ منظر سے ہٹ گئے انہیں عوضیں نہیں چاہیئے تھے انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ملک کی آزادی کے لیے یہ کام کیا تھا اس لیے ان کو کوئی عوضہ نہیں چاہیئے تھا انہوں نے کوئی عوضہ نہیں لیا ہلیouvارا آزادی کے لیے اور ملک کی آزادی ایسی کرنا Chika